السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سمنات کا مندر اتنا بڑا تھا کہ ہندوستان کے سب راجے اس کیلئے جاگیرے وقف کرتے اپنے بیٹھے کو حدمت کیلئے وقف کرتے جو کہ ساری عمر کواری وردی اور انہیں دیودازیہ کہا جاتا ہر وقت دو خزار برخمن پوجہ پارٹ کرنے کیلئے حاضر ہوتے اور پانچ سو گانے بجانے خوبصورت عورتیں اور تین سو قوال ملازمتیں سمنات کی بت کی چک چپن ستونوں پر قائمتی وہاں مصنوع یا سورج کی روشنی کا بندوبست بلکل بھی نہیں تھا بلکہ حال کے کندیلیوں میں جوڑے آلہ درجے کے جاہرات روشنی مہیا کرتے تھے اللہ کے دلاور سلطان محبود غزنے بھی بت شکل سننے وہ اچاندی کی چھوٹے چھوٹے بتوں کو روننے کے بعد بچہ بت کے سامنے جاک کڑے ہوئے یہ بت چھوٹ زمین کے اندر اور نوہ فوٹ زمین سے بلند تھا اسی دوران شہر کے معزز سمجھ جانے والے ہندو نے مو مانگی مال اور دولت کی پیشکش کی کہ سمنات کی پتشاہ بت کو کچھ نہ کہیں تو سلطان محمود غزنے بھی کی دیسی دنشوروں نے مشورے دیا کہ پتر کو توڑنے کا کیا فائدہ جبکہ مال اور دولت مسلمانوں کے کام آئے گا یہ ہی کوئے میں کتے والی سوچ ہماری آج کل کے حکمرانوں کے ہے کہ جہاد میں کیا فائدہ ہوتے میں معیشت مضبوط کرتے ہیں سلطان محمود غزنے بھی نے دیسی دنشوروں کی بات سن کر کہا کہ اگر میں نے تمہاری بات مان لی تو دنیا مجھے بہت فروش کہی گی جبکہ میری چاہت دنیا و آخرت میں مجھے محمود بدشکن کے نام سے پکارا جائے یہ کہتے ہیں خی محمود بدشکن کی تحیدی غیرت جوش پہ آئی اور ہاتھ میں پکڑا ہوا گراس سمونات کی مو پہ دے مارا اس کا مو ٹوٹ کر دور جا گیرا پھر سلطان کے حکم پہ اس کے دو ٹکڑے کیے گئے تو اس کے پیٹ سے اس قدر بیش بہا کی امتحیر جوہرات اور موتی نکلے کہ جو ہندو معززین اور رجاؤ کے پشکردہ رقم سے سو گنا زیادہ تھے اس لئے کافر مرحین سلطان کو ڈاکو کہتے ہیں جبکہ اسلام اسے مال غنیمت کہتا ہے اور آج بھی کافروں کی اولاد سلطان پر تبرہ کرتے نظر آتے ہیں